موسیقی السلام علیکم کلاس پیفت اسے نسریدہ رجب اونوالانس انگلیش گرامر سکول سو آج ہم پڑھیں گے سندھی ہمارا سندھی کا سبب پیریو ہے قادر جا کرم قادر سے مراد اللہ تعالی کرم کے معنی ہے ایک اللہ تعالی کے احسانات ٹھیک ہے تو ریڈنگ شرائٹ کرتے ہیں look at your screen قادر تنجا کرم کرورن کہرا کہرا گایا گلرن میں گلزارن میں تو ہیرن میں تو ہارن میں تو کتین میں تو تارن میں تو ککرن کارن کارن میں تو سارنگ جی سنگارن میں تو ساور جے وسکارن میں تو دلین میں دلدارن میں تو الفت جے اظہارن میں تو شاہر جے اشارن میں تو کڑک جے لابارن میں تو ساون ساون بارن میں تو رستن میں تو چارن میں تو قادر تنجا کرم کرورن کہرا کہرا گایا América اس میں شاہر جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے قادر تیرے قرم کروروں ہے کہ میں کیسے کیسے بتاؤں کیسے کیسے گاؤں گلرن میں گلزارن میں تو کہ پھولوں میں ہے پھولوں میں تو ہیرن میں تو ہارن میں تو کتین میں تو تارن میں تو شاہر بن کو چاند میں بھی تو ستاروں میں بھی تو بھی ککرن کارن میں تو ساون کی بارش میں بھی تو ہے دلوں میں بھی تو ہے جو دلوں کی دل والے ہیں اس میں بھی تو ہے اور کے جو اشعار ہیں جو اس کے اشعارِ یہ شاہی ہی نے نے شائری کیا جو اور یہ یہ کسی تاری ہی ہے جو اشعار ساون بارگ میں تو تیری معصہ میں زیارے ہیں میری منزلوں میں تو کہ یہی اللہ تعالیٰ کہ تمہاری کرم بہت زیادہ ہے کرو رو ہے میں کیسے کیسے گاؤں میں کیسے کیسے بتاؤں تو اس میں جو ہے وہ شاعر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہا ہے ریڈنگ کے بعد آپ اپنی کاپی اپنی کریں گے اور اس میں ٹائیڈل پیج بنائیں گے اس کے بعد ہمارا فرس کام ہے مشکل اکھر ٹھیک ہے قادر کرم کرو رن کہرا گایا گلرن گلزارن ہیرن ہارن کتیان ککرن کارن سنگارن سارن ساور وسکارن دلیان دلدارن الفت اظہارن اشارن کڑک لابارن ساون بارن رستن چاون نسار بینی نسار بزھائی جو ہیں وہ اس نظم کے لکھنے والے ہیں ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد لکھیں گے اکھر مائنے قادر قدرت والا کرم احسان گلرن پھولوں کتیان ستاروں کا جمٹ ساور بارش الفت پیار محبت کڑک گندم لابارن فصل کی کٹائی چارن راستہ سنگارن خوبصورتی سجانہ اس کے بعد سوال جواب لکھیں گے سوال نمبر ون ہے گلرن میں گلزارن میں کیر موجود آہے ہن نظم میں ہواں کے کیر و شیر وڑھنے تو ہن نظم میں شائر کہری دعا تو کرے ٹھیک ہے کوشن آنسل کے بعد ہم لکھیں گے اکھر مائنے جملہ قادر قڑک کرم الفت شاہ ہے ٹھیک ہے کلاس فن سوری کلاس فائر اس کے بعد شیئر نمبر ایک اس کے ہم تشریح حوالہ لکھیں گے قادر تنجا کرم کرورن کہرہ کہرہ گایا اس کی ہمیں حوالہ لکھنا ہے اور تشریح لکھنی ہے شیئر نمبر ایک شیئر نمبر دو تین شیئر ہیں تین اشار ہیں ان کے اپنے تینوں نے لسٹری لکھنی ہے آپ چاہیں تو ایک ہی بار حوالہ لکھ سکتے ہو چاہیں کہ ہر شیئر کے بعد حوالہ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لکھیں گے ایک ڈینر لفظ نمبر درست لفظ سے نشان لگائے جسے چوز بیسٹ آنسر ہے ٹھیک ہے ٹک کرنا ہے آپ نے نظم کادی جو کرم جو شائر آہے ٹھیک ہے اسی طرح سے ون رب سگورو پیار جی سورت ماہ آسان کے ڈیش آسان جی ڈیش ماہ احسان آہے دل علفظ جو مطلب آہے رب جو کرم آہین کڑک جو مطلب آہے قدرت وارسہ مراد ساور جو مطلب آہے خانے کا وجہ ڈیش فتح کیوں ٹیک ہے یہ لکھیں گے چوز بیسٹ آنسر ہے ان کے آنسر آپ پھر ٹک کریں گے اس کے بعد ہمارا جو یہ چیپٹر ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا چلتے ہیں سیکنڈ چیپٹر کی طرف سیکنڈ چیپٹر ہے ہمارا آسان جو پیارو نبی صل اللہ حدود معمض علیہ وسلم ابتدائی زندگی کا نہایت شریف اعیم سمجھ کر ہوا کا تکلیف نہ د видели ہوا ہے ہی پیرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی زندگی یعنی بچپن سے ہی نہایت شریف اور سمجھ پہتے ہر جو کام تھا وہ سوچے اتخبہ سمجھ سمجھ کے کرتے تھے ایمانداری سے کرتے تھے اور کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے ایک پیرے مکہ جو قریش قبیلے تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ مکہ بیت اللہ کی عمارت اس کو نئے سرے سے تعمیر کیا جائے مطلب کہ اس کو نئے سرے سے بنایا جائے سبنی کبھیلن بیت اللہ جی اڈاوت میں اس کو بڑھتو کہ سب ہی اڈاوت کہتے ہیں تعمیرات سارے کبھیلوں نے بیت اللہ کی تعمیرات میں حصہ لیا جڑے بٹیوں چڑے تیار کیوں تا ہجرے اسود کے لگائیں جو موقع آ رہے بٹیوں کہتے ہیں کہ ایٹیں کی جب ایٹیں لگ کر تیار ہو گئے دیواریں جو ہیں وہ بٹیں کہتے ہیں دیوار کو دیواریں جو ہیں وہ کھڑی ہوں گے تو اب ہجرے اسود لگانے کا موقع ہے ہجرے اسود کالے رنگ جو برکت جو برکت دریوں پتھر آئے ہجرے اسود جو ہے وہ بہت کالے رنگ کا بہت ہی برکت والا پتھر ہے پار سگورا ان پتھر کے چومیوں آئے بیت اللہ جس زیارت حاجی سگورا با ان پتھر کے چومندہ آئے جب بھی ہم ہج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو جو حاجی ہوتے ہیں وہ بھی اس پتھر کو چومتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرنے کے لیے اور یہ پتھر جو ہے وہ جنت سے آیا ہے اور یہ بہت ہی زیادہ بابرکت پتھر ہیں ہجرے اسود لگائیں وقت کوریج جو قبیلے میں اقتلاف تھی پیوں ہجرے اسود لگانے کے وقت جو کوریج کو جو قبیلے تھے ان میں کیا ہو گیا اقتلاف ہو گیا لڑائی جگرہ شروع ہو گیا ہر قبیلے جو خیال ہو تو آہا سعادت کیس ملے کہ یہ بہت ہی بابرکت پتھر تھا تو ہر قبیلے کا یہی خیال تھا کہ یہ جو بابرکت سعادت ہے یہ انہیں ملے جیرو ایترے قدر ودی بھی ہو جو نوجوان مر مار اللہ تیار تھی بیا کہ جب یہ اقتلاف تھا یہ اتنا بڑھ گیا کہ جو نوجوان سے وہ مرنے مارنے کے لیے تیار ہو گئے کہ یہ قبیلہ کہہ رہا ہے ہم لگائیں گے تو اس میں جنگ چھننے کا خدشہ پیدا ہو گیا ایک شخص مشہورت انہوں تا قریج جو سردار آئیں کرنسا اللہ تعالیٰ جی گرزی بے حرمتی تھی گئی کہ ایک شخص نے مشہورت دیا کہ قریج جو سردار تھے قبیلوں جو سردار تھے انہوں نے کہا کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی گرزی بے حرمتی ہو رہی ہے صبح نے جے کوئی شخص سب کا فیرین قابل جی سہن میں داخل تھا کہ کل سب سے پہلے جو قابل کے سہن میں آ جائے گا ان کے امین مقرر کی ہوئے ہو سبنی گالن آہا قبول کریں کہ جو صبح قابل میں آ جائے گا صبح سب سے پہلے قابل میں داخل ہو جائے گا اسے امین مقرر کریں گے اور سب اسی کی بات قبول کریں گے صبح جو سب کھاں ایک جے کو شخص قابل میں داخل ہوتی ہو سو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو کہ سب سے پہلے صبح جو شخص قابل کے اندر داخل ہوا وہ کون تھے ہمارے اور آپ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہانے فیصلہ پانچ سگورن کھک کرو پیو کہ اب فیصلہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی کرنا پڑے گا کیونکہ ڈیسائڈ یہ ہی ہوا تھا کہ جو قابل میں سب سے پہلے آئے گا وہ اسی کو امین مقرر کریں گے اور وہی فیصلہ کرے گا تو ہمارے پیر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ صادق اور امین ہیں وہی قابل میں پہلے تشریف لائے اور وہی اب اس بات کا فیصلہ کریں گے پانچ سگورن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہ کیوں جو ایک چادر گھڑائی کہ پانچ سگورن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے اس پر رکھا سب گھڑ جی ہن چادر کے کھڑوں جڑے سب سردار چادر کھڑی جے صدوائی جائے تے پھوتا تا پانچ سگورن او پتر کھڑی پہ جاتا نوائک ساں لگائے ورٹو کہ کیا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فیصلہ کرنا تھا تو ہمارے نبی ہمیشہ ایسا فیصلہ کرتے ہیں نہ کسی سے کسی کی دل آدھاری ہوتی ہے اور سب کی خواہشات بھی ہمیشہ 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 پوری ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا کہ ایک چادر منگوائی اور کہا اور اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے ہاتھ مبائل سے تھا کہ عجی اسود کو اس چادر پر رکھا اور قریش کے سارے قبیلوں کو جو سردار پر رکھا کہ اب سب مل کے اس چادر کو اٹھاؤں تو اس طرح سے سب کو ساز مل گئی ہجی اسود اٹھانے کی اس میں اپنا کونٹیبیوٹ کونٹیبیوشن دینے کی تو جب سب نے اٹھا لیا اور اٹھا کے جو ہجی اسود دیوار میں لگانا ہے اس جگہ پر پہنچ گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ہجی اسود کو اٹھا کے وہاں پر لگا دیا اے رید اے رید قریش جو قبیلوں میں جو لڑائی جگرہ تھا وہ ختم ہو گیا اور سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے خوش ہوئے اور خوشی خوشی اپنے گھر پر روانہ ہو گئے سوک پلاس 5 یہاں پہ ہمارا چپرہ ہوتا ہے ایسا کہ ہمیشہ کرتے ہیں ریڈنگ کے بعد آپ کیا کریں گے سیڈل پیچھ بنائیں گے ون پیچھ رائٹنگ کریں گے سندھی میں ہمیں ترجمہ کرنا ہے بیت اللہ کی سمارت کی پیچھ پانی جمع ہوتا تھا سب سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتر کو بہت سر دیا اس کے بعد سوال ہے جو جواب اسے چھاک کے چیزے آئے ایک طلاف چھاڑے کر دیتیو اسے باغت کہہ رو فیشلو تھیو پاس اگر رسل اللہ علیہ وسلم اسے رسول جو فیشلو کیاں کیوں اس کے بعد امریکہ میں اکھر مائنے بیت اللہ خان کعبہ حجر پسر اصفت کالہ زیارتی مقدس جگہ چیز دیکھنے والے سعادت خوش قسمت جہرو لڑائی جگڑا تھڑی ویوٹل گیا ختم ہو گیا امین ایماندار بتیون دیواریں اڈاوت مزدود اس کے بعد مشکل اکھر لکھیں گے ابتدائی زندگی سمجھدار ایماندار تکلیف ایک پیرے قریش قبیلن بیت اللہ امارت تعمیر اڈاوت بتیون حجر پتھر چمیوں زیارتی خاجی سعادت ایتر قدر نوجوان مرن مارن بے حرمتی سبانے کجے امین گال خانے جیروٹھری برکت اس کے بعد لکھیں گے اکھر مائن جملہ سعادت حجر اسود بیت اللہ ایماندار جیرو اس کے بعد ہے ڈینر لفظوں میں درست لفظ سے نشان لگائی ہو حجر اسود ہیک ڈیش رنگ جو پتھر آئے حجر اسود دیش ماں آئے بیت اللہ ڈیش ماں آئے حجر اسود دیش جی بیت ماں آئے حجی عمرہ کرن وارے کے ڈیش چیبو آئے حجر اسود کے ڈیش بے عمل چمندہ آئین انسار قوم ڈیش میں رہن دی ہوئی سب ساپ پیریوں مزید ڈیش آئے پیریوں خلیفو ڈیش آئے بیت اللہ جی امارت جی پاسے ماں ڈیش جمع ہندو آئے ٹھیک ہے یہ لکھیں گے اس کے بعد دکھیں گے آپ پیراگراف پیراگراف کے بعد ہم ان کوشنز کے آنسر دیں گے پہلے سب سے پہلے پیراگراف ریٹ کریں گے اگر آپ کیر فولی پیراگراف ریٹ کریں گے تو آپ اس کے آنسر خودی نوٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ وہاں ایک دو تین اور چار کوشن ہے یہاں تک کام کرنے کے بعد ہمارا یہ چپٹر ہوتا ہے کمپلیٹ اس کے بعد ہم چلتے ہیں نیکس چپٹر کی طرف ہمارا نیکس چپٹر ہے تندرستی ٹھیک ہے تندرستی وڈی نعمت آئے زندگی جو سب خوشیوں تندرستی جی کر آئیں تندرستی نہ ہو جے تنہ کھائن میں مزہ نہ ہی کھیڑن میں لو کہ تندرستی جو ہے وہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے اور زندگی کی ساری خوشیاں تندرستی سے ہی ہیں اگر تندرستی نہ ہو اگر ہم صحت میں نہ ہوں گے تو نہ ہی ہمیں کھانے میں مزہ آئے گا نہ ہی ہمیں کھیلنے میں لطف آئے گا صحت میں انسان پینجل آئے وہ فائد مند پون دو آئے بھی کرے سکے تو بیان لائپن ہر علم حاصل کرے سکے سہتمند انسان جس طرح اپنے لئے فائد مند ہے اسی طرح وہ دوسروں کے لئے بھی فائد مند ہے کہ وہ جیسے چاہے اس طرح سے علم حاصل کر سکتا ہے اپنا کام کر سکتا ہے اگر میند وغیرہ کر کے دوسروں کی ملت کر کے تو سہتمند انسان وہی یہ سارے کام کر سکتا ہے بیان جی ملت کرے سکے تو وڑا وڑا کارڈ نامہ کرے تندوس رہنے کے لئے اچھی اچھی عادتیں ضروری ہیں جلدی سونا جلدی اٹھنا اللہ تعالیٰ جی عبادت کرنا ورزش کرنا اچھی عادتوں میں شامل ہیں صفائی از پاکیزگی اسان جی دین جو پہنچ سو آئیں اللہ تعالیٰ جی عبادت لائے بس صفائی پاکیزگی ضروری آئیں صفائی اور پاکیزگی جو ہے وہ ہمارے دین کا بھی حصہ ہے جیسے کہ صفائی نے ایمان ہے تو صفائی ہمارے لئے بہت زیادہ ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو ہم عبادت تھے وہ ہم صفائی اور پاکیزگی کے بعد ہی کر سکتے ہیں اور ہمیں صفائی اور پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے سو کامو نیکس پیج بہدن این کفرن جی صفائی سگڑ ماہول جی صفائی پر ضروری آہیں جے گھڑے آسان جے گھر آئیں گھلیاں ماں گند کچھڑو پھکیل ہوندو تسجے پارے ماں بیماریوں پھکڑ جی وینڈیو ہم کھانا صاف کچھڑا کھائیں گے پاک صاف رہیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کپڑوں کی اور جسم کی صفائی تو ضروری ہے مگر ساتھ ساتھ ہمارے ماہول کی ایڈگیز کی صفائی بہت ضروری ہے اگر ہمارے گھروں میں گلیوں میں کچھڑا پھیلاوا ہوگا تو اس سے صرف ہمیں ہی نہیں بلکہ ہمارے جو پورا ایڈگیز کی جو لوگ ہیں کہ ہمارے پورے محلے والوں کو اس سے تکلیف ہوں گے اور وہ سارے محلے میں وہ بیماریاں پھیل جائیں گے اور پھیل سکتی ہیں شہتمند رہن لائے ماہول کی صاف ستر رکھنے گر جی وین ایبودا بین ایبودا ماہول کی صاف ستر رکھنے آہیں کہ شہتمند اگر ہمیں شہتمند رہنا ہے تو اپنے ساتھ ہمارے ماہول کی بھی صفائی کرنا ضروری ہے اور جو درد اور پودوں کی وجہ سے ہمارا ماہول صاف ستر رہ سکتا ہے اور وہ ہمارا اس ماہول کو صاف ستر رکھنے میں مدد دیتے ہیں اسا کہ جی جی تعداد ناور پوکرن گرجن این اگ با بیٹل ورڈ کی حفاظت با کرن گرجن کہ ہمیں بہت بڑی تعداد میں بہت زیادہ تعداد میں جی جی مطلب زیادہ تعداد میں جو درخت ہیں وہ اگانے چاہیے اور ان درختوں کو اگانے کے بعد ان کی حفاظت دی کرنے چاہیے صحت میں رہن لائے جیڑی ری سٹھیوں عادتوں لازمی آئیں صحت میں رہن لائے جیڑی ری سٹھیوں عادتوں لازمی آئیں صحت میں رہنے کے لئے جس طرح سے اچھی عادتیں ضروری ہیں اور اس کے ساتھ آپ بری عادتیں بھی اپنے ساتھ شامل رکھیں اور آپ بری عادتیں شامل رکھیں گے اپنے ساتھ تو جو اچھی عادتیں ہیں وہ اتنا آپ کو افیکٹ نہیں کر پائیں گی اسی طرح سے جس طرح اچھی عادتیں ضروری ہیں اسی طرح میں بری عادتوں سے بھی بچنا چاہیے چاہیے کہ سستی سستی بہت زیادہ سونا نشے واری نشے والی چیزوں اور خراب چیزوں سے ہمیں پریس کرنا چاہیے اور جب بھی ہم بیمار ہوں تو ہمیں اچھی سے ایک یاد کرنا چاہیے اور حجر ڈزل ڈاکٹرس سے علاج کروانا چاہیے جیسے کہ آپ آج کل جاتے ہیں کہ کوویڈ نائنٹین چل رہا ہے تو کوویڈ نائنٹین میں اگر آپ اپنے حفاظت کریں گے تو آپ اپنے ساتھ ساتھ اپنے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں اپنے شہر کی حفاظت کرتے ہیں اپنے چاہانے والوں اپنے اردھ گھٹک لوگوں کی حفاظت آپ کر رہے ہیں اگر آپ خود اپنی حفاظت کر رہے ہیں سو ہمیں جو پرکوشنز ہیں وہ فالو کرنے چاہیے ساتھ اترائی کا خیال لگنا چاہیے کیونکہ تندرستی ہزار نیامت ہے صحت ہے تو زندگی ہے بینہ ساتھ کہ ہم اپنی زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتے سو ہم آیت چپٹی ہوتا ہوں یہاں پر اوور ٹیڈل پیج بنائیں گے ون پیج رائٹنگ کریں گے این اس کے بعد مشکل اکھر لکھیں گے تندرستی نیامت خوشیون کھائن سکھیڈن فائدے مند کارنامہ ستھیوں عادت تو سویر سمر ورزش کھا دو پاکیزگی، کپڑن، ماہول، غلین، سجے پاڑے، سہت، من، سافت، ستروں، ور، ججے، اگ، بیٹھر، سفازہ، سستی، گڑی، نین، پہیز، بیمار اس کے بعد اکھر مائنے لکھیں گے اس کے بعد سوال جواب ہے ہمارے ون، ٹو، ٹری، فور اس کے بعد ترجمہ لکھو تندرستی وردی نعمت آہے صفائے نفس ایمان آہے تندرستی، تندرستی، تندرسترن لائش شہیوں تندرست لائش سٹیوں عادت تو ضروری آہے ماہول جی صفائے بہت ضروری آہے یہ کام پڑھنے کے بعد اکھر مائنے این جملہ یہ لکھیں گے اس کے بعد چوز بیسٹ آنسر ہے کہ دوسر آنسر پہ آپ نے سرکل کرنا ہے یا ٹک کرنا ہے یہ ہے ہمارے ٹوٹل ایٹ اور اس کے بعد ہمیں پیرگراف ہے اور اس پیرگراف کو دیکھیں ہمیں ان سوال کے آنسر لکھنے ہیں کوشنز یہ ہمارے پاس تندرستی چھا آہے خراب عادت تو ضروری آہے تو ٹو عادت تو کہہ رہیوں آہیں سائن جو کول چھا آہے ٹکے؟ تو یہاں پہ ہمارا سندھی کا جو ٹیکسٹ ورڈ کے فرس ٹرم کا وہ ہوتا ہے کمپلیٹ ہم رہتا ہے ہمارا گرامر گرامر کے لیے ہم ملتے ہیں نیکس فیڈیو میں جب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اپنے خود بھی افاظت کریے گا سٹے ہوم سٹے سیف اور یہ کام اچھے سے کریں گے بلیک این بلو پین یوز کریں گے کوشن کے لیے آپ بلیک پین یوز کریں گے اور آنسر لکھنے کے لیے آپ بلو پین یوز کریں گے ٹکے؟ جب آپ کی سکرین پر ہوا ہوا ہے اور جب آپ کا وقت کمپلیٹ ہو جائے گا دن آپ سکول میں کوپی سبمٹ کروا دیں گے اوکی جب تک کے لیے تیل دین سی او سور اللہ حافظ موسیقی